بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ایسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کلاس ٹویلتھ فیزکس کا پیپر تھا اور اس ٹائم جو آپ میرے ہاتھ میں پیپر دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے میں سینٹر میں موجود تھا تھوڑی دیر کے بعد بچے ہال سے اٹھ کے باہر آ رہے تھے میں نے پوچھا جب انہوں باہر کیوں آ رہے ہو کیا مسئلہ ہے کیا ہوا کہتے ہیں سار جی آپ خود دیکھ لیں جب میں نے پیپر دیکھا اور اس پیپر کو میں نے فسٹ ایر والے پیپر کے ساتھ کمپیئر کیا یقین جانی ہے سیکنڈ ٹائم کا پیپر بہت مشکل ہے بچوں کے لحاظ سے یہ پیپر مشکل تھا جس کے ویسے بچے پریشان تھے اور جلدی اٹھ کے باہر آ رہے تھے اتنا بھی مشکل نہیں تھا لیکن بچوں کے لحاظ سے یعنی زائری سی بات ہے جو ایوریس پیرنس تھے جنہوں نے آخری راہ صرف پڑھا تھا ایکسرسائز کے شارٹ کرسن گرٹا لگایا تھا ان کے لحاظ سے یہ پیپر مشکل آگیا لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا کہ بچے کہہ رہے تھے کہ سر بہت بڑی زیادتی ہمارے ساتھ ہو گئی ہے عجیب و غریب قسم کے سوال ہیں سمجھ نہیں تھے پتہ نہیں کہاں سے دے رکھیں انہوں نے بورڈ والن نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دیئے میں نے جب پیپر دیکھا نا اور غور کیا اور میں نے بچے کے لحاظ سے سوچا کہ بی پیپر کتنا زیادہ مشکل ہے کتنا زیادہ آسان ہے تو مجھے بھی یہ تھوڑا سا مشکل لگا بچوں کے لحاظ سے تو بورڈ والن نے سیکنڈ ٹائم والے سٹوئنٹس کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے حرام خوری کی ہے سیکنڈ ٹائم پیپر بناتے وقت تو اتنی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ سوال ہیں جو دیریکٹ سٹوئنٹس کی نظر سے نہیں گزرے ہو گئے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاسٹ پیپر کے کوئیسنز ہیں ان میں سے بہت کم حد تک آپ کو چار پانچ سوال نظر آئیں گے باقی نہیں آئیں گے تو جس کی وجہ سے بچوں کو آئیڈیا نہیں تھا بچوں نے تو دیکھے نا وہ پاسٹ پیپر کے کوئیسنز جس طرح سے دیئے ہوئے اس پوائنٹ آئیو سے انہوں نے تیاری شروع کر رکھی تھی تو یہاں پہ کیا ہوئے کہ تھوڑے سے کوئیسنز چینج ہو گئے فاسٹ ٹائم میں بہت اچھے ہوئے فاسٹ ٹائم میں تو ہنڈڈ پرسنٹ گیس بھی فالو ہو رہے لہور بورڈ کی بات کر لیں پنڈی بورڈ کی بات کر لیں بھاول بور ملتان بورڈ ہنڈڈ پرسنٹ ہمارا گیس فالو ہوئے ویڈیو اپلوڈ ہم کر چکے لیکن جو جو سیکنڈ ٹائم کے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس پیپر کو دیکھیں تو یہ پیپر تھوڑا سا مشکل آگیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرے پاس جس بورڈ کا پیپر ہے یہ مشکل ہے تو ہر جگہ ہی مشکل آگیا ہوگا ایسا نہیں ہے یا آپ کمنٹس پڑھ سکتے ہیں بچے بتا رہے ہیں کہ سر سیکنڈ ٹائم کا پیپر حلوہ پیپر تھا تو وہاں پہ ہنڈڈ پرسنٹ سیکنڈ ٹائم بھی گیس فالو ہوئے تو گیس ضرور فالو کیا کریں یہ اس میں امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں لیکن جہاں پہ آپ کا قصور ہے وہ آپ بھی مانیں کہ آپ نے پورا سال تو تیاری کی نہیں اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سرنٹ پورا سال نہ پڑے صرف آخری رات وہ بھی ایکسرسائز کے کچھ سوالوں کو رٹا مار کے چلا جائے اور پھر آگے سے امید یہ لگائے کہ بھائی میرا پیپر پورا ہونا چاہیے کیوں جو جتنی محنت کرے گا جتنی دیر پڑے گا ظاہر اسی بات ہے اس کو اتنا ہی فال ملے گا اس کا پیپر بھی اتنا ہی اٹیمٹ ہوگا وہ اتنا ہی اٹیمٹ کر سکے گا جتنی اس نے محنت کی ہوگی اس سے تو آپ انکار نہ کریں انصاف بھی تو ہونا ہے تو ڈیر سوئنٹس اگر میں اس کوئیسن پیپر کی بات کروں تو کوئیسن نمبر ٹو میں یہ دیکھیں صرف چار شارڈ کوئیسن ایسے ہیں جو ایکسرسائز سے ہیں باقی نہیں ہے تو بچوں نے تو کرنے تھے ایٹ پارٹس اٹیمٹ تو میں نے وہاں پہ بچوں سے پوچھا اور وہ ٹاپک سے کوئیسن بنے ہیں باہر سے نہیں آئے لیکن پرابلم یہ ہے کہ بچوں کی نظر کے سامنے سے یہ والے سوال کبھی گزرے نہیں ہیں جس کی ویسے بچے کہہ رہے تھے پیپر مشکل ہے لیکن کچھ بچے مجھے ایسے بھی ملے ہیں انہوں نے کہا سارجی پیپر کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے نمبر آئیں گے آسان پیپر تھا اس کا مطلب ان کی تیاری تھی وہ پورا سال پڑھتے رہے گئے ہیں اب ذرا سنیں جی پہلا پارٹ ہے جو کہ ایکسرسائز سے نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے جی کمپیر بیٹوین ایلیکٹریک فورسز اینڈ گریویٹیشنل فورسز یہ مشکل سوال ہے یہاں ٹاپک سیدھا سیدھا آپ کو چپٹر نمبر ٹویل میں دیا گیا ایلیکٹریک فورس اور گریویٹیشنل فورس کا کمپیریزن اگر آپ یہاں سے بھی آپ کو یاد نہ ہو تو آپ کلاس ٹینتھ میں بھی یہ پڑھ کے آ رہے ہیں بتا سکتے ہیں نا کر سکتے ہیں کمپیر کے نہیں کتنا آسان تھا اچھا اس کے بعد ایکسرسائز ہے اور ٹو میں تو دیکھیں سیدھی سیدھے ٹویل پانٹ فور اگزمپل دی ہوئی ہے ٹویل پانٹ فور اگزمپل اور میں نے اپنے گیس میں بتائی ہے کہ یہ شورٹ کوئیسن یا پھر ایم سی گوز بن کے آتا ہے اچھا جی اس کے بعد اگلا ایکسرسائز سے پھر ایکسرسائز سے پھر آگے کہتا ہے جی ایکسپلین ڈیجیٹل ملٹی میٹر تو بھائی آپ کو پتاؤنا چاہیے ٹوپیک آپ کی بک میں ہے تھوڑا بہتا ہے پہنی لائن بھی اگر آتی ہو تو وہی لکھ دیتے آگے گھر ہے الیکٹر پولاریزیشن تو آپ نے کیا الیکٹر پولاریزیشن کا ٹوپیک تیار نہیں کیا پڑھا نہیں ہے جیسے ٹیچر نے پڑھانا سٹارٹ کیا تھا تو اس نے بتایا تھا الیکٹر پولاریزیشن کیا ہوتی ہے نہیں تو ڈیر سورنٹس آپ یہ دیکھیں کہ ہم آپ کے لئے اور کیا کریں کہ ایک ایک چیپٹر کے ہر ٹوپیک کو ہم نے ڈیپٹ میں آپ کو پڑھایا ہوئے ڈیٹیل میں لیکچرز پڑھے ہیں پلی لسٹ ابھی آپ چیک کر لیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں سے پورا سال آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں ٹوپیک تیار کرتے ہیں ٹوپیک تیار ہوگا تو آپ سے ایم سی کیوز اور انٹرنل جو کنسپچول کوئی سمجھیں گے وہ آپ اس کے آنسر دے پائیں گے بات سمجھ رہے ہیں نا تو آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ کو پتہ ہونا کچھ لوگوں میں مجھے کہتے ہیں سر جی میں یہ چینل پہلے نہیں ملا تو یہ ہمارا قصور ہے آپ سرچ کرتے ہیں نا کہ کہاں سے اچھی چیز مل رہی ہے آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ شہر میں کہاں سے اچھا دودھ خالص دودھ ملتا ہے دہی ملتی ہے تو یہ کیوں نہیں پتہ تھا کہ کہاں پہ اچھے لیکٹرز پڑھے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ اپنا قصور میرے بیٹے مانا کریں ساری چیزیں اوروں پہ ہر چیز نہ ڈال دیا کریں تو اس کے بعد جنابے والا اب یہ کوئسس اندہ کریں شوہ دیٹ ون یو ایز ایکوال ٹو نائن تھرٹی وان میگا الیکٹر مولٹ بائی یوزنگ دا ریلیشن ایز ایکوال ٹو ایم سی سکیر یعنی کہ ایز ایکوال ٹو ایم سی سکیر کے ریلیشن کو یوز کرتے ہوئے ون یو ایز ایکوال ٹو نائن تھرٹی وان میگا الیکٹر مولٹ کا آپ پروف کریں شوہ کریں ایک لائن میں آنسر ہے میس ڈیفیکٹ ان بائنڈنگ انرجی کے ٹاپک میں میں نے بتایا ہوگا اب جس نے ٹاپک تیار کیا اور اس نے ایک سیکنڈ میں اس کا آنسر لکھ دیا ہوگا اب جس نے ٹاپک تیار نہیں کیا وہ پھر اس کے لئے مسئلہ بان گیا باتیں سمجھے میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو حقیقت میں بڑت نہیں ہے میں غلط پیر نہیں کرتا جہاں قصور ہوتا ہے ٹیچرز کا وہ میں مانتا ہوں جہاں نہیں ہوتا پھر میں نہیں مانتا بچے بھی اپنا قصور مانے باتوں کو سمجھا کریں اپنا قصور مانا کریں اب ایز ایکوال ٹو ایم سی سکیر ہے بھئی ایم آپ کو پتہ ہے 1.67 ملٹی بیٹینرسٹ پار مانس ٹونٹی سیون سی کی ویلیو 3 ملٹی بیٹینرسٹ پار 8 اس کا سکیر لے لے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 14.9 ملٹی بیٹینرسٹ پار مانس 11 جاؤل جاؤل کو آپ الیکٹرن وول پر کنورڈ کر دیں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 1.6 ملٹی بیٹینرسٹ پار 19 سے ڈیوائٹ کر دیں آپ کے پاس آنسر آتا ہے 931 ملٹی بیٹینرسٹ پار کیا کرنا اس میں ہو دیکھیں ایک لائن میں صرف آنسر بند اور آپ اس کو دیکھ کے یہ سوال کہاں سے آگیا تو یہ پھر آپ کا قصور ہے اتنا بھی آپ بورڈ والوں کا قصور نہ مانیں اس کے بعد ڈیکے کونسٹنٹ بتایا ہو گیا اس میں کیا مسئلہ ہے ایکسرسائز کا نہیں ہے لیکن اس نے کہا جیڈیفائن ڈیکے کونسٹنٹ آف تر ایڈیو اکٹیو ایلیمیٹ تو نہیں بتا آپ کو ڈیکے کونسٹنٹ کیا ہوتا ہے پڑھایا ہوئے آپ کو ٹاپک جا کے دیکھیں آف لائیف کا اس کا مطلب آپ کوئی چپٹن نمبر ٹوئنڈی ون کی اچھی طریق سے تیاری نہیں تھی صرف اور صرف آپ پانچھے کوئیسن کر کے چلے گئے ہیں ایکسرسائز سے یہ تو پھر آپ نے غلط کی ہے اسی طرح کوئیسن نمبر تھری میں آجائیں تو یہاں پہ فائیف کوئیسن ایکسرسائز سے باقی نہیں ہیں لیکن باقی ہیں آسان بہت آسان ہیں کہتا ہے اب ٹرانزیسٹر کا کرنٹ گین آپ نے بتا لیں یہ مشکل سوال ہے چلیں ایکسرسائز سے نہیں ہے لیکن یہ کیا مشکل سوال ہے بیٹے نہیں ہے نا مشکل سوال اچھا اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اب میں نے فوٹو ڈائیوڈ کی ٹاپک میں یہ بتایا ہوئے اور کہا تھا کہ یہ سوال آ سکتا ہے کہتا ہے ریوارس بائز کے فنکشن وہ کم اپریٹ کرتا ہے فوٹو ڈائیوڈ بتائیں جی ایکسرسائز سے کم پیپر آیا ہے سیکنڈ ٹائم کا لیکن یہ کہ سوال آسان ہے لانگ کوئیسن کی بات کریں تو دو کوئیسن بہت آسان تھے باقی جو نہیں تھے آسان ایک تو وہ کوئیسن آگے جس کی امید بھی نہیں تھی بیک موٹر ایفیکٹ یہ لانگ بنتا بھی ہے یعنی کہ ہماری سمجھ سے بار ہے کہ پتہ نہیں کس نے پیپر بنایا ہے پیپر بنانے والوں کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ کوئیسن بنتا ہے بیک موٹر ایفیکٹ لانگ کوئیسن آپ دے رہے ہو اتنے زبردست لانگ کوئیسن پیچھے ان میں سے ایک دے دو تھوڑا بچوں کا بھی خیال کر لو کہہ رہے جی پہلا تو بڑا آسان تھا کوئیسن نمبر فائیو رائٹا نوٹ آنا کنسٹرکشن ورکنگ اینڈ یوز پوٹینشو میٹر پوٹینشو میٹر آپ کو لانگ بتایا تھا ہم نے گیس کے اندر کے صرف اب ویسے میں نے پانچ بتایا تھے اور میں نے بار بار کہا تھا کہ ویڈسٹون بریج اور پوٹینشو میٹر جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے صبح کے ٹائم ویڈسٹون بریج آگیا شام کے ٹائم میں آپ کے پاس پوٹینشو میٹر آگیا ہے اچھا اس کے بعد جو بی پارٹ میں نومیریکل آیا ہے چپٹر نمبر ٹویل سے تیسرا نومیریکل بہت ہی آسان ڈائیگرام کے نیچے والا جن میں نے گیس میں بتایا ہو گیا اس کے بعد کوئیسٹن نمبر سکس کا جو لانگ کوئیسٹن ہے ہم نے گیس میں نہیں بتایا تھا یہ کوئیسٹن لانگ بنتا ہی نہیں ہے جو انہوں نے دے رکھا ہے یہ بورڈ بڑھنے یہاں پہ حرام خوری کی ہے بچوں کے ساتھ زیادت ہی کی ہے کوئیسٹن نمبر سیون میں دیکھیں تو جنابے والا اب سٹیٹمنٹ تھوڑی سیدھر ادھر کر کے اس نے پوچھے لیکن لانگ ہم نے بتایا ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آگے کہہ رہا ہے apply it to find the gain of an inverting amplifier بھائیس gain آپ نے نکالنا ہے تو یہ سیدھا سیدھا long question تو ہے operational amplifier as a inverting تو میں نے آپ کو تین long question بتایا تھے چار بتایا تھے لیکن میں نے کہا تھا یہ بچوں کے لیے چوتھا جو or get add get لیکن وہ آتا نہیں ہے کبھی بھی لوگ یہ میں نے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بتایا ہو گیا تین میں نے کہا تھا لازمی ہر حال میں کرو transistor as an amplifier operational amplifier as an inverting operation اپنا transistor as an amplifier صبح کے ٹائم ہر بورڈ میں تقریب بنایا ہو گا ہے اور یہاں شام کے ٹائم میں وہ آ گیا inverting تو یہ بھی آپ کو بتایا ہو گا ہے اس کے پاس numerical 10 milihenry ایک لائن میں اس کا answer ہے تو یہ دو question تو پکے آکے ہو جاتے ہیں اور بچوں نے کیے بھی صرف یہی دو ہوئی ہے جو ہم ان کو بتایا رکھے تو انہی میں سے ان کے دو ہو گئے ہیں باقی question بچوں سے نہیں ہوئے تو 2021 کا زیادتی ہوئی ہے long میں لیکن numerical بہت آسان دو لائنوں میں اس کا answer آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ question جو long ہے وہ back motor effect بنتا نہیں ہے لیکن آگے تو یہاں پہ انہوں نے زیادتی کی ہے بچوں کے ساتھ بچے پریشان تھے صرف اسی long کو لے کے اور پلس تھوڑے سے exercise کے short question کو لے کے پریشان تھے تو میں ان بچوں سے یہی کہوں گا گیار پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھیں بہت سارے بورڈ جیسے ہیں بچے آپ نیچے کومنٹس پڑھ سکتے ہیں بچوں کے وہ کہتے ہیں سر second time کا پیپر ہلوہ پیپر تھا 85 by 85 آئے گا آپ دیکھتے جائیں بچے بتا رہے ہیں سارے اسٹورنٹس کومنٹس کر رہے ہیں بتائیں کہ پیپر ان کا کیسا ہوگا ہے چاہے وہ first time کی ہے چاہے وہ second time کی ہے تو ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے آپ کے لئے کیا ہے کہ آپ کو most important چیزیں بتائیں اور آپ یہ دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں صرف ایک گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہے اور میں نے کہا آپ کسی بھی بورڈ سے ہیں انشال آپ کا پیپر اس میں سے ہو جائے گا اب کوئی بھی بچہ آگے مجھے بتا دے کہ پیپر اس کا ہوا ہے کی نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارے گیس فولو ہو رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ تو ہم ایک ایک سٹوڈنٹ کو اس کے کومنٹ کا آنسر کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہو رہے ہیں ہم تعامل کر رہے ہیں آپ کی help کر رہے ہیں باقی جہاں پہ آپ غلط ہے اپنی غلطی مانے کہ آپ نے پورا سال نہیں تیاری کی اچھے طریقے سے آپ کو اچھے طریقے سے تیاری کرنی چاہیے باقی جتنی دیر آپ پڑھیں گے اس کے مطابق پیپر ہوگا کبھی کبار پیپر مشکل آ جاتا ہے اب اگر پیپر مشکل کسی سٹوڈنٹ کے لیے تھا تو وہ اب رونے دھونے نہ بیٹھ جائے اگلے پیپر کی تیاری کریں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ کو پیپر نہ آتا ہو تو آپ بنا بنو کے لکھ کیا کرو چھوڑ کے نہ آیا کرو پیپر پورا اٹیمٹ کیا کرو پاس آپ ہو جاتے ہیں اچھے نمبر آ جاتے ہیں بعد میں آ کے دعا کر لینا نفل پڑھ لینا انشاءاللہ اچھے نمبر آ جائیں گے لیکن آپ فوراں اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جو فوراں باہر آ جاتے ہیں باقی مانشل اللہ بہت اچھے بچے ہیں بہت پوزیٹیو فیڈبیک بھی دے رہے ہیں ہم سے محبت بھی کر رہے ہیں اور چینل کو شیئر بھی کر رہے ہیں ہمارے لئے دعا بھی کر رہے ہیں اور چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور تیاری بھی کر رہے ہیں تو ان سارے سٹوڈنٹ کا میں بہت بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتا ہوں دل سے شکریہ ان سٹوڈنٹ کے لئے کہ جو فیڈبیک پوزیٹیو دے رہے ہیں چینل کو شیئر کر رہے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے گیس کو فولو کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے تیاری کر رہے ہیں تو پھر آج کی اس ویڈیو میں یہی باتیں تھی بہت سارے بچے جو ہے نا وہ خوش ہے مارس اللہ کہ ہمارے پیپر بہت اچھے ہو رہے ہیں سارجی آپ کی بڑی مہربانی تو بھئی آپ کی بھی مہربانی کہ آپ ہماری بات سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ